اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ یقیناً دوستہ ہم نے خیریت سے ہوگی دوستو آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹرانزیسٹر کو کس طرح ویڈاؤٹ ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اکثر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ملٹی میٹر کے طرح لیکن ہم اگر ہمارے پاس ملٹی میٹر نہیں ہے یہ حراب ہویا تو ہم کس طریقے سے ایک ٹرانزیسٹر کو چیک کر سکتے ہیں تو وہ چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے دوستو ہم نے ایک 3.7 وولٹ کی لیتھیم بیٹری چاہیے آپ چاہیں تو ڈیڑھ وولٹ کی بیٹری بھی یوز کر سکتے ہیں جو گڑی وغارہ میں لگتی ہیں جو سیل لگتے ہیں وہ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ میرے پاس تیس پچپنٹ ٹرانزیسٹر ہے اسی ویڈیو میں ایک چیز میں اور بتا دیتا ہوں کہ اکثر اس طرح کی جو ٹرانزیسٹر ہوتا ہے 35 پچپنٹ ٹرانزیسٹر ہوتا ہے یا اس طرح کی بڑی کا جو بھی ٹرازیسٹر ہوتا ہے وہ ہم جب اس کی جو پین کنفیگریشن ہوتی ہے وہ ایڈینٹیفائی کرنے میں ہم کو درہو سا مسئلہ ہو جاتا ہے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یا اس میں بیش کونز ہے کولیکٹر کونز ہے یہ ویڈیو ان کے لئے ہے جو جن کو اس کی جو pin configuration اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے اور جن کو پتا ہے وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں اور جو اور left ہونے چاہے تو left ہو شرک پر مسئلہ نہیں ہے تو یہ 35% transistor ہے تو ہم اس کو identify کیسے کریں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ دو terminal ہیں اور یہ اس کی پوری body ہے اور scary آپ دیکھ لیا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دو pin ہیں دوستو یہ center میں نہیں ہے مطلب کہ یہ center سے تھوڑا سا اوپر کی طرف ہے اور یہاں پہ space کم ہے اور یہاں پہ space زیادہ ہے تو جس طرف سے space کم ہے وہ اوپر رہے گا اور جہاں پر space زیادہ ہے وہ نیچے رہے گا یعنی کہ ہم اس کو اس طرح سے الٹا نہیں کر سکتے ہیں ہمیں کرنا پڑے گا اس طرح سے سیدھا ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا یعنی کہ یہ state ہے یہ سیدھا ہے یہ سیدھا نہیں ہے سیدھا اس وقت ہوگا جب اس کا جو اوپر والا جو area ہے spin سے جو اوپر والا area ہے یہ کم ہوگا نیچے والا زیادہ ہوگا یہ یاد کر لیے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد اب اس کا base collector اور emitter تو base اس کا جو ہے ابھی جو میں نے یہ پکڑا ہوا ہے میں نے اس طرح کیمرے کے سامنے میں نے رکھا ہوا ہے تو ہمارا جو left hand والا یعنی کہ الٹا جو ہاتھ ہے ہمارا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا base ہوگا اور right hand والا جو ہے یہ emitter ہے ٹھیک ہے یہ base ہے اور یہ emitter ہے صرف یہ جو دو پنے نکلی ہوئی ہیں یہ دو پنے ہمیشہ base کی ہوگی اور emitter کی ہوگی اگر ہم اس طرح سیدھا رکھیں اوپر والی جگہ جو ہے وہ کم ہے نیچے والی جگہ زیادہ ہے تو یہ سیدھا ہے یہ base ہے یہ emitter ہے اور یہ جو اس کی body ہے پوری یہ اس کی جو پوری body ہے یہ ہمارا collector ٹھیک ہے یہ ہمارا collector ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ npm transistor ہے 35% transistor npm ہے اور اسی طرح 39% جو ہے وہ pnp transistor ٹھیک ہے اب ہم اس بیٹری کو کیسے اس بیٹری سے چیک کر سکتا ہے بہت سیمبل طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو positive ہے ٹھیک ہے اس کے positive کو آپ نے negative سے لگانا ہے یہ speaker wire ہے ٹھیک ہے یہ پر بتانا گول گیا تھا ہمیں ایک بیٹری چاہیے اور ایک speaker چاہیے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس طرح سے گٹھان لگی ہوئے یہ پلس ہے positive ہے تاکہ یاد رہے کہ ہمیں ان میں سے positive کومز ہیں اور یہ speaker یہ positive ٹھیک ہے تو ہمیں جو پلس ہے وہ speaker کے وائنس سے ہمیں اس کو ہم نے اس طرح سے ملانا ہے اور یہ دیکھیں جو اس کا base ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہے فینٹ کہ جو speaker کا جو positive ہے اس speaker کے positive کو ہمیں base پر رکھنا ہے اور جو بیٹری کا مائنے سے ہے اس کو ہمیں اس body پہ لگانے collector پر تو دیکھیں آپ کو آواز سنائی دی رہی ہوگی کر کر کی آواز سنائی دی رہی ہوگی ٹھیک ہے اچھا آپ کو اس کو لگا گیا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اسے touch کرنا ہے اور ہلکا سا سننا ہے کہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو collector میں آواز آ رہی ہے اب ہم ایمیٹر پہ چیک کریں گے تو ایمیٹر پہ بھی آواز آ رہی ہے تو اب یہ جو پروسیجر ہے یہ پورا یہاں پر انڈ نہیں ہوا ہے اب ہمیں ایک طریقہ میں اور استعمال کرنا ہے اب ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ جو سپیکر والا جو بیٹری والا جو مائنس والا ہے اسے ہمیں اب اس کے بیس پر لگانا ہے ٹھیک ہے بیس پہ لگانے کے بعد collector پہ لگائیں گے تو یہاں پر ابھی ہمیں آواز نہیں آنی چاہیے ان دونوں پینوں پہ تو یہ دیکھیں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے اب ہم ایمیٹر پہ لگائیں گے تو یہ دیکھیں نہ بیس پہ آواز آ رہی ہے نہ collector پہ آواز آ رہی ہے نہ ایمیٹر پہ آواز آ رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمارا جو یہ transistor ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اب اس کو ملٹی میٹر سے بھی چیک کریں گے تو یہ میں ہنڈریٹ پرسنٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ transistor بالکل ٹھیک ہے آئیے اب ہم آتے ہیں اس کے خراب transistor کی طرف یہ ہمارے پاس خراب transistor ہی یہ بھی 35 ہے ٹھیک ہے پیکور 35 پنٹ ریسٹ اور یہ سیدھا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کو اس پیکر والا تار پہلے ہم بیس پہ رکھ کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے ایمیٹر پہ بھی آواز آ رہی ہے تو اب ہم بیٹری کے جو نیگٹیو ہے یہ بیس پہ رکھیں گے تو اب یہاں پر آواز نہیں آنے چاہیے لیکن دیکھیں ہلکی سی آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کیمرہ یہ capture کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے لیکن ہلکی سی آواز آ رہی ہے اور ایمیٹر پہ دیکھیں ہلکی سی آواز آ رہی ہے لیکن جو ہمارا صحیح ٹرانزیسٹر ہے دیکھیں اس میں آواز نہیں آئی گیا دیکھیں اس میں آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مقصد ہوئی یہ صحیح یہ خراب ہے تو دوستو یہی ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا آسان طریقہ ہے بہترین طریقہ ہے چیک کرنے کا آپ اس طرح کسی بھی ٹرانزیسٹر کو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ٹرانزیسٹر کو چیک کر سکتے ہیں تیلے ایک ویڈیو آپ نے دیکھ سی ہوگی میری کہ اس میں اپنے اپنے لکھا ہوا تھا اور وہ رینڈمی ایسی جائے پبلک ہو گئی ایکچلی میرا جو چینل تھا وہ ڈی مولیٹائز ہو گیا تھا کسی سپیسیفک ریزن کی وجہ سے ایکچلی میں اپنے ویڈیو میں کچھ کوپی ریٹ سانگ مجھے نہیں حالکہ وہ تو فری تھے لیکن بعد میں بہرحال کیا پرابلم ہوا یہ مجھے نہیں بتا اتنا لیکن میرے پاس میل آئیک ہے آپ کا چینل جو ہے وہ ڈی مولیٹائز ہو گیا ہے تو مجھے اتنی گوڑنانی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یوٹیوب سے میں انٹرسٹڈ ہوں لیکن اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ میں بالکل گھبرا جاؤں یا خدا رہا خاص تھا ٹینشن میں آج ہوں تو بارحال پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ آخر یہ ڈی مولیٹائز کیو ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس چڈی کی اس کے پر دیکھا میل وغیرہ چیک کی ہیں تو پھر مجھے پتہ لگا کہ وہ یہ بولنے ہیں کہ آپ کے چینل پر کوئی رییوسٹ کانٹینڈ یوز ہوا ہے تو پھر میں نے جتنے بھی تھمنیل وغیرہ تھے اور جو میوزک وغیرہ تھے بیک گراؤنڈ میوزک تھے اور کبھی کوئی ویڈیو پر میں نے ہلکا تھا چھوڑا سا کلپ لگایا ہوتا ٹھیک ہے آپ لوگو دہانے کے لیے ووفر کا کہ اس کا پنچ وغیرہ کیسا ہے تو اس پہ کچھ مجھے تو اس ویڈیو میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ تھا تو پھر میں نے وہ ساری ویڈیوز میں نے ڈیلیٹ کے رہی تھمنیل وغیرہ ہٹایا کیونکہ آپ جو یوٹیوب کی جو پالیسی ہے وہ بہت سٹرک ہے یوٹیوب اس معاملے پر جیسے ایک سر ہمارا جیسے کہ میرا الیکٹرونکس چینل ہے جو پروجیکٹ بناتا ہوں تو اس کے لیے کچھ ساؤنڈ ٹیسٹنگ کرتا ہوں تاکہ پورا مکمل طریقے سے تنہیں لیکن تھوڑا وقت آپ کو اس سرکیٹ کا ساؤنڈ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا ساؤنڈ اس کی کالیٹی کیسی ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے جو نو کاپی ریٹ میوزک ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ میوزک وہ اپنے طریقے سے بناتے ہیں لیکن ہم جو میوزک جو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ اپنی سسٹم اپنے مطلب کی پروجیکٹ کے حوالے سیٹ کرتے ہیں کہ اس کا لو کیسا ہے اس کا ہائی کیسا ہے اس کا میٹ کیسا ہے تو ایسے نون کاپی رائٹ جو ہوتے ہیں میوزک ان میں یہ سارے چیزیں نہیں ہوتی ہیں بہرحال آپ یوٹیوب لائبریری سے آپ ڈھونڈنا پڑا گیا کہ کون سا میوزک ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے تو انشاءاللہ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ٹرانزیسٹر بھالی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لازمی بتانا ساؤنڈ اچھا ہوتا ہے یہ تقریباً 115 وارڈ تک یہ پاور دیتا ہے جو اورینل ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں دوستو وہ یہ اتنی پاور دیتے ہیں اتنی کوت رکھتے ہیں لیکن آج کل چاہنا ملپ کے فیک ٹرانزیسٹر آتے ہیں کوپی آتے ہیں تو وہ اتنے اتنی جو لوڈ ہے وہ جھیل نہیں پاتے ہیں وہ فوراں جن جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو یہ جو ٹرانزیسٹر ہے تیس پچپن جو اورینل ٹرانزیسٹر ہے آپ کو پتائے کہ اورڈیس گولڈ بھائی یہ پرانے ٹرانزیسٹر ہے بلکہ میں آپ کو اکٹھیسو اور دکھاتا ہوں دیکھیں میں نے اس کو کھولا بھی تھا یہ بلکل صحیح ٹرانزیسٹر ہے یہ دیکھیں اس کے دیکھیں دو ٹرمینل ہیں یہ بیس اور ایمیٹر دیکھیں اس طرح سے جو اس کا سلیکون ہے بیچ ہوئے اس کے دو جو تار ہیں وہ اس طرح سے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر ہرہا ہوگا ٹھیک ہے یہ کیپ بھی آسانی سے اتر جاتا سے آپ کو لگے گا ایسے کہ یہ بہت مشکل ہے یہ نہیں اترے گا لیکن اتر جاتا آپ پلاس سے اس کو اگر پکڑیں گے ضرور سے اس کو پکڑ کے اس کو تھوڑا جرک دیں گے تو یہ نکل جاتا ہے یا پھر اس کو ایسے سیدھا یوں رکھ کر بیچ میں کوئی چیز اسی لمبی سے اگر آپ اس پر ٹھوکیں گے تو یہ اندر سے تھوڑا سا بینڈ ہوگا اور یہ یہاں سے خود بہت نکلنے دائے گا تو یہ اس کا طریقہ نکالنے گا ٹھیک ہے تو یہ اچھے ٹرانزیسٹر ہیں یا اپنے دور کے یہ ایک سپر ہیرو ٹرانزیسٹر تھا یہ اپنی دور کا اور آج بھی اس کا ساؤنڈ چاہنا بہت اچھا ہے ٹو ایسی باونس ہوگے ٹکر گئیت ساؤنڈ ہے آپ کی سبسکرائبر کیوں نہیں بڑھا رہا تو پہلے تو ان کے سوال پر مجھے تھوڑی سی میرے چینل پر مسکرہٹ آئی ہسی آئی تو پھر اس کے بعد پھر میں نے گیا انس کو میں نے کمنٹ کیا میں نے ان کو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو زیادہ نہیں جاتی لوگوں کے پاس ایکچلی ہوتا یہ ہے فرنڈز کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے شاید اس کا ہی کہتے ہیں یہ بھی ریزہ نہیں ہے مطلب بہت سارے میں پبلک کی بات کروں میں عوامی نوائندہ ہوں ٹھیک ہے جو عوام میں چیزیں ہیں جو جنتہ میں یعنی کہ انڈیا کیونکہ سب سے زیادہ جو ویوز آتے ہیں مطلب جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ انڈیا سے دیکھتے ہیں اور انڈیانز کا بہت بہت شکریہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں یار ساری چیزیں لیکن پاکستان میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی کنٹری ہے تو اس ریزن سے بھی جو ہے نا وہ مطلب ہوتا ہے یہاں پر گاہوں وغیرے کے ایریوں میں یہ کہانے وغیرے اتنے ہیں سنتے ہیں لوگ ایمپلیفائر ہوگا لیکن شہر میں اور مطلب بہت ساری جگہوں پر یہ اتنا انڈ نہیں ہے گاہریوں گا رہنی بجائے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن تک ہو سکتا ہے یہ باکستان میں شاید اس لیے کوئی انٹرسٹڈ زیادہ یہاں پر ہیں نہیں اور اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوتا بھی ہے تو وہ ریڈی بیڈ جو ایمپلیفائر سبغرہ جو آڈی سٹم ہوتے وہ یہاں مل جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر چائنیس پروڈکٹ بہت زیادی ہے ایکسٹریم آڈیو ہے اور اسی طرح آڈیونک ہے اور اسی طرح آڈیونک ہے کیونکہ پاکستان وہ بہت کم چیزیں مانوین بینفیکچرنگ کر رہا ہے سارے چیزیں ایمپورٹی ہوتی ہیں یہاں پر ایمپورٹ ہو جاتی ہیں اور یہ آڈیونک ہے یہ جو چائنیس جو بھی پروڈکٹ یہاں پر آتے ہیں آڈیونک بہت اچھے پروڈکٹ آتے ہیں آڈیو کالیٹی بہت اچھے ہوتی ہے اور اس کی دیزائننگ وغیرہ ہوتی ہے اصل میں یہاں پر لوگ بھی وہ دیزائننگ وغیرہ کو ترجیح دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جو آپ وہ need to order ایمپورٹی فائر یہ سسٹم وغیرہ کوئی نہیں بناتا ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے لیکن انڈیا میں یہ بہت زیادہ انہیں ہیں انڈیا میں لوگ خود سے وہ بنانا چاہتے ہیں تو اسی لیے میرا فوکل جو ہے وہ انڈیانس جو پیپلس ہیں ان کے لیے ہوتا ہے تاکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ نہیں خرید سکتے ہیں مہنگے مہنگے ایمپورٹی فائر وہ اس طرح گھر پر سیکھ کر بنا لیں اور انڈیا اور انڈیا اس کی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں بہت پر شکریہ آج یہ بات ایسی نکلی تو میں نے کہا چلو بھئی پھر اب کری دو بات تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ لوگ سبسکرائب پر دیکھتے ہیں ویڈیو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں لیکن جو نہیں کرتا ہے اور تب تو اس کو زبستیز نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی کرو سبسکرائب ٹھیک ہے لیکن جو سبسکرائب کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ بہت بہت شکریہ اور لائک بھی کر دی اگر ہو ویڈیو کمنٹ کر دی اگر ہو اچھی نئی ویڈیو یا کوئی کمی ہے یا میں اس طرح سے ویڈیو ہو رہو ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں بتا دیا کرو تو تو لازمی بتانا یہ ویڈیو کیسے تھی اپنے بھائی کو جدت دو السلام علیکم